بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں چیز میکرونی اس کے لئے میں نے تیل لیا ہے تقریباً یہ پانچ چمچے تیل ہے اس کو میں نے گرم کر لیا ہے اس میں ہم پونہ چمچہ لسن کا ڈالیں گے ہلکا سا ہم لسن کو بھول لیں گے یہ ہمارا لسن بھون چکا ہے اب ہم اس میں سبزیاں ایڈ کریں گے گاجر میں نے لین تھی درمیانے سائز کی دو شملا مرش میں نے لین ہے بڑی سائز کی ایک عدد آپ چاہیں تو اس میں بنگو بھی اور آل کی پیاز بھی ایڈ کر سکتے سبزیاں ڈال کے ہم اس کو تھوڑا فرائے کریں گے اور اس کو گلانے کے لئے رکھ دیں گے پانی میں اس میں بلکل ایڈ نہیں کروں گی یہ اپنے ہی پانی میں تھوڑی نرم ہو جائیں گی یہ دیکھیں سبزیاں ہماری تقریبا نرم ہو چکی ہیں اب ہم اس میں یہ شیڑ کی ہوئی چکن ایڈ کریں گے یہ ہے ایک پیالی اس کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے سویا سوس ڈالوں گی میں ایک چمچہ ہم اس میں چلی سوس ڈالیں گے ایک چمچہ سرکا ایڈ کریں گے ایک چمچہ کالی مرچو ڈالیں گے آپ لوگ اپنے تیسٹ کے مطابق ایڈ کریے گا کالی مرچے پیسی بھی ڈالیں گے یہ ہم ڈالیں گے دھکنی مرچے کالی مرچوں کی طنا ہوتی ہیں سیم ویسی ہی اور نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ بچوں کے لیے لنچ کے لیے بنا رہی ہوں میں تو میں اس میں زیادہ سپائسی کم ہی رکھوں گی یہ میں نے سو گرام میکرونی لی ہے اس کو میں نے بھوائل کر لیا تھا اب ہم ان کو سبزیوں میں مکس کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے اور پھر فلیم کو ہم آف کر دیں گے یہ میکرونی ہماری تیار ہے میں نے اسے ایک باؤل میں نکال لیا ہے اوون میں رکھنے کے لیے جو اوون پروف ہو آپ اس میں نکال لیں چیٹر چیز اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بھی آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا بچوں کو کتنی پسند ہے زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈالیے گا کم پسند ہے تو کم ڈالیے گا اور موزیلا چیز کا سلائس ہم اوپر سے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے اب ہم اسے بیک کر لیں گے یہ دیکھئے اس کو میں نے بیک کر لیا ہے تقریباً دس منٹ میں یہ بیک ہو گئی تھی آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا بچوں کو بنا کے دیئے گا ان کو بہت پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دعوں میں یاد رکھیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ